ویلکم بیک تو آر یوٹیوب چینل گائز اس ویڈیو میں بات کریں گے ویگ واؤ سکسٹین کی نئے اپیسوٹ کی ویگ واؤ سکسٹین کی نئے اپیسوٹ جس میں دیکھا گیا کہ شالین اور ٹینہ جیسا کہ ایک بہت بڑے جھگرے کے بعد ایک دوسرے سے بات کرنی بند کر دی ہیں ان لوگوں نے ان کے بیچ مسانٹر سٹینڈنگ آ گئی ہے دونوں ایک دوسرے سے نراز ہو گئے ہیں اور دوسروں سے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں تینہ کافی افیکٹر دکھائی دیں اور ہوتی ہوئی بھی نظر آئیں دوسری طرف بگ بواؤس کے گھر میں ڈیوٹیز کو لے کر چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی بھی دکھائی دیں عبدو کی مستیاں بھی دکھائیں دیں عبدو کو نمرت کافی پسند آنے لگی ہے کافی پسند کرنے لگے ہیں نمرت کو اور ان کے ساتھ مستی کرتے ہوئے بھی دکھائی دیں ارچنا اور کیپٹن شیف کے درمیان ایک بڑا جھگڑا ہوتا ہوا بھی دکھا کچھن ڈیوٹیز کو لے کر ارچنا کچھن ڈیوٹیز میں صرف کک کرنا چاہتی تھی اور کچھ اور نہیں کرنا چاہتی تھی جس پر شیف انہیں باتیں سناتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں اور دوسروں ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے دکھائی دیئے دوسری طرف بگ باؤس نے گھر والوں کو ایک ایک کر کے کنفیشن روم میں بھلایا اور ان سے کہا کہ وہ اپنے مند کی کچھ بھی بات ہے یعنی کہ چوگلی کر سکتے ہیں ان سے گھر کی کوئی بھی گوسم بتائی جا سکتی ہے ان کے مند میں جو بھی بات ہے وہ بگ واؤس سے کر سکتے ہیں جس میں ماننیا نے شالین ٹینہ اور سنبول کے باہر میں بات کی کہ شالین ٹینہ اور سنبول خاص طور پر انہیں لگتا ہے کہ انہیں شالین پر کرش ہے اور وہ جیلس ہوتی ہیں جب شالین ٹینہ کے ساتھ ہوتے ہیں اسی طرح ارچنہ بھی گئیں جس کے بعد بگ باؤس نے کہا کہ وہ انہی کا انتظار کر رہے تھے ارچنہ جو کہ ڈراما کوئین مشہور ہو گئی ہیں وہ اپنی لڑائی میں بھی ایک فنی انداز رکھتی ہیں انہوں نے بھی اپنی سارے دل کی باتیں کی اوورال ایک ڈیسنٹ اپسوٹ رہی موسیقی